ملکی تاریخ میں بجلی کا بدترین بریک ڈاؤن 23 کھنٹے سے زائد بجلی کی بندش سے نظام زندگی درہم برہم ملک اندھرے میں ڈوبا رہا کئی شہروں میں پانے کی قلت موبائل فان سرویس موطل پیٹرول پم بند اسپتال میں لفٹس کی بندش سے عوام پریشان ملک میں بجلی کے بریک ڈاؤن کا معاملہ مجموعی طور پر 1112 گریڈ سٹیشنز میں سے 350 سے زائد پر بجلی بحال 771 گریڈ سٹیشنز پر بحالی کا کام جاری ملک بھر میں آج بجلی مکمل بحال ہو جانے کا امکان حکام لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور آزاد، کشمیر، کراچی اور حیدر آباد کے کئی علاقوں میں بجلی بحال جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بجلی آ گئی سپلائی کو معمول پر لانے کا عمل مرحلہ وار جاری وزیراعظم نے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی وزیر طوانائی خورم دستگیر بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن سے بڑا نقصان ملک بھر میں 80 فیصد انڈیسٹری بند رہی ٹیکسٹائل سیکٹر میں 20 عرب روپے سے زائد کے آرڈر متاثر پہلے سے تباہل معیشت کو 80 عرب روپے کاٹی کا لگ گیا پاکستان میں بریک ڈاؤن کے حوالے سے آگاہ کسی قسم کا تعاون مانگا گیا تو ضرور فراہم کریں گے پاکستان امریکہ کا اہم شراکتدار مضبوط تعلقات چاہتے ہیں پاکستان میں منتخب ہونے والی کسی بھی سیاسی جماعت سے باچیت کے لیے تیار حکومتوں سے ان کی پالیسیوں کے مطابق روابط رکھتے ہیں ترجمان امریکی میں حکمہ خارجہ نیٹ پرائیس کی پریس بریفنگ پاکستان اور بھارت کو بات چیت کا مشورہ وزر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ تاشکن تاجک ہمن سب سے راج الدین مہی الدین سے ملاقات دونوں وزراء خارجہ کا دو طرفہ رابطوں اور تعلقات پر اتمنان کا اظہار تجارت توانائی اور اقتصادی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق امران خان نے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے ہمارے ملک کو بچائے امران خان پاکستان کے لیے قہر تھا یہ ملک کے لیے اچھا پیغام نہیں تھا ایسے بندوں سے نجات حاصل کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو پانونی رائے لینے کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں سبائی اسیمیلیوں کے انتخابات کو لیڈ کریں گے امران خان پاکستان کی سیاست کا ناسور جب تک ووٹ کی طاقت سے مائنس نہیں کیا جائے گا یہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں آنے دے گا وزر داخلہ رانہ سناولہ کی لندن میں گفتگو نگران وزیرعالہ پنجاب کے اہم اقتامات چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ سنبل کو عہدے سے ہٹا دیا زاہد اختر زمان تائنات سی سی پیو لاہور غلا محمود جوگر کی جگہ بلاد صدیق کمیانہ کی تائناتی کر دی روڈفیکیشن جاری ڈاکٹر اسمان انور آئی جی پنجاب تائنات نفاظ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال اور ریاست کے خلاف مہازرائی شریعت کی روح سے ممنوع خرار شرپسند افراد کے خلاف کا روائی ریاستی اداروں کی ذمہ داری عواج پاکستان کے خلاف مسلح کا روائی اسلامی تعلیمات کی روح سے بغاوت ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور شدہ قوانین پورے ملک میں بطور پالیسی نافذ ہونے چاہیے اسلام آباد میں پیغام پاکستان سیمنار کا علامیہ ملک بھر سے جید علماء کرام کی شرکت پاکستانی ریاست کے خلاف کفر کا فتوہ بلکل بلا جواز کلمہ تعیبہ پڑھنے کے بعد کسی کو بھی کافر نہیں کہا جا سکتا پاکستان نے شریعت کے نفاظ کے لیے ہم سے کوتاہی ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست پر کفر کا فتوہ لگایا جائے مفتی تقی عثمانی کا خطاب سربرا پاک فضائیہ زہیر احمد بابر سے دھوسے امریکی ائر فورس کی کمانڈر کی ملاقات علاقائی سلامتی کی صورتحال دو طرفہ دفاعی تعابون بڑھانے پر گفتگو امریکی کمانڈر کے علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کی تاریخ اور ملک پھر میں سردی کی لہر برقرار خیبر پختونخہ اور کشمیر میں کہیں کہیں ہلکی بارش بالائی علاقوں میں برسپاری اسلام آباد بالائی پنجاب اور خیبر پختونخہ میں آج بھی بارش اور پہاڑوں پر برسپاری کے امکان پلات میں پارا منفی آٹھ مالم جببہ منفی سات کالام کوئٹہ منفی چھے اور ہنزہ میں منفی پانچ ریکارڈ موسیقی